بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مقابل میں ہوں حمزہ تارر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حارون الرشید صاحب آج کے مقابل میں ہم بات کریں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت نے الو سی پر براہموس میزائل جو ہیں وہ نصب کر دیئے ہیں اور بارڈ کو بھی پانچ جگہوں سے کاتا گیا ہے حالات کس قدر کشیدہ ہیں اور بھارت کا مقصد کیا ہے صرف ڈرانا ہے یا پھر اپنی داخلی کمزوریوں سے توجہ ہٹانا یا واقعی حملہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ ہی بات کریں گے کہ کیا پاکستان کا واقعی سب سے بڑا مسئلہ صرف کرپشن ہے اور یہ جو ترمیمی آرڈیننس نیپ کا ہے اس پر اپوزیشن اتنی نالا کیوں ہیں اس کو مادر آف این آر اوز کیوں کہا جا رہا ہے صرف کیا حکومت کو فائدہ ہوگا اور وزیر آزم صاحب آخر کیوں راضی ہوگا یہ ترامیم کرنے کے لیے پھر بات کریں گے کہ وزیر آزم عمران خان نے دورہ پشاور کیا تھا جس کے بعد خیبر پختونخواہ کی کابینہ میں تبدیلیوں کا امکان ہے کیا متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں بات ہوگی ساتھ ہی ملائشیا کے وزیر آزم ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنی کمیٹمنٹ پر پورے ہوت رہے ہیں 31 دسمبر کو پاکستانی جو محصور تھے ملائشیا میں 300 سے زائد پاکستانی وطن واپس لوٹ جائیں گے اس پر بھی بات ہوگی کہ کتنا پوزیٹیو جسچر ہے حرون سب کہیے گا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب نے وہی بات کی جو قبل ہم نے بھی اس پروگرام میں کیا آپ نے کہی تھی کہ مزائل نصب کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مزائل نصب کر دیا گئے ہیں کیا واقعی جنگ ہو سکتی اب حالات ادھر ہی جا رہے ہیں دیکھئے اس سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے جنگ اس صورت میں ہوگی کہ اگر اندر ٹربل بہت بڑھ جائے ان کے لیے کوئی آپشن نہ رہے اس لیے کہ عمید شاہ اور مودی جو ہیں یہ جس طرح کے لوگ ہیں جو نیم پاگر لوگ اُبھر آتے ہیں اور نفرت کی بنیاد پر معاشروں کا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لیڈری چمکاتے ہیں ظاہر ہے یہ سبق تو خیر پاکستان کے خلاف مددتوں سے مسلمانوں کے خلاف ڈیڑھ دوست سال سے میں نے یہ کہا تھا کہ شیوہ جی کے زمانے سے یہ ہندو قوم پرستی کا بھوت جو غاروں میں سے نکلا اور برسر بازار ناشنے لگا اس میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا نہروہ اور گاندی کی شکل میں اور کچھ لوگ تھے مرارجی ڈیسائی تھے مثلا اس طرح کے لوگ تھے مرارجی ڈیسائی تو خیر واقعی حمن چاہتے تھے جہاں تک میں انہیں سمجھ سکا ہوں تو وہ اس کیونے ضرورت تھی اس لیے کہ مسلمان آبادی بہت بڑی تھی اور مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور وہ کوئی مروب لوگ تو نہیں تھے ٹھیک ہے اس میں کمزور لوگ بھی تھے بہت دریج زیادہ کمزور ہو گیا مگر پہلے دن سے پالیسی تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا ان کا کاروبار میں حصہ یعنی پانچ میں حصہ ان کی آبادی ہے مگر ان کا کاروبار میں حصہ جو ہے وہ شاید دس فیصد سے بھی کام ہے اس سے بھی کام ہے اور ملازمتوں میں بھی ان کا حصہ بیس فیصد تو سوال ہی نہیں پتا دو تین فیصد ان کا حصہ ہے پالیسی تو یہی تھی اور انیس سو سنتی میں جب کانگریس کے حکومت بنی کی تو اس وقت یہ بات واضح ہو گئی تھی جس کے بعد پاکستان ریزولیشن منظور کیا گیا تو اس کا خطرہ جو ہے وہ اس صورت میں موجود ہے کہ اندر ٹربل بڑھتی جائے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا لیکن دوسری ایک ریالیٹی بھی ہے نو لاکھ آرمی ان کی وہاں پھسی ہوئی ہے کشمیر میں دوسری جگہ پہ بھی اب وہاں انہیں ضرورت ہے انہیں آپسام میں ضرورت ہے انہیں جاڑ کھنڈ میں ضرورت ہے اور مشرقی پنجاب میں ضرورت ہے فوج سپلائی لائن کے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتی یہ اصول ہے یہ بنیادی چیزوں میں سے ایک بات ہے تو جنگ لڑے گی کیسے کیا جب مقبوضہ کشمیر میں بارڈر کا رخ کریں گے تو انہیں فری ہنڈ ملے گا اور بہت سی جبوں پہ اور کچھ فوج تو انہیں رکھنی ہی ہوگی بہت سی جبوں پہ ان کی ضرورت ہے دیکھئے کتنی تاریخی غلطیاں کی ہیں انڈیا نے آپ شمار کریں تو حیرت زدرہ جائیں کشمیر پہ قبضہ کیا بلکل اور کشمیر پہ قبضے کی آپ کے خیال میں جو فوج مہاں ان کی ڈیمارلائز ہو رہی ہے اور ناکام ہو رہی ہے اور ذلت ہو رہی ہے اور اب تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ بڑی قیمت ہے آرمی کی موبیلائزیشن پہ بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ڈیمارلائز بھی ہو رہی ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں انہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا مشرقی پاکستان اگر الٹیمیٹ ہے تھا تو وہ ہماری غلطیں بھی اس میں شامل تھیں اور ہمیں نقصان پہنچا ہمارے دنیا میں مش تباہ ہوا مگر وہ تو اب واضح ہو گیا کہ کیجی بی اور آئی ایس آئی اے سی آئی اے نے مشترکہ طور پر کیا تھا کیونکہ وہ انہیں اس وقت بعض چیزوں پہلے لمبی بات ہے تفاق رائے ہو گیا تھا لیکن پاکستان اس کے نتیجے میں کمزور نہیں ہوا پاکستان نے اس کے بعد ایٹم بم بنایا پاکستان اس کے بعد اور سٹیٹ آف آرٹ بم بم بنایا سٹیٹ آف آرٹ میزائل بنایا یہ جو پچھلے دنوں وہ رو رہے تھے نا پاکستان سے خطرہ ہے مودی کی جان کو تو وہ اسی لئے رو رہے تھے پھر انہوں نے تیسری بڑی غلطی کی کے گولنٹ ٹیمپل پہ حملہ کیا ان کے لئے تو وہ جیسے ہماری کسی مقدس عبادت گاہ پہ حملہ ہو جائے تو وہ اس کو کبھی معاف تو نہیں کیا جاتا پھر اسی پر انہوں نے اکتفاہ نہیں کیا اس نے مسلمانوں کے دباقہ رکھنے کوشش اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اگر وہ حملہ کرتے ہیں لیکن جنگیں اب اس طرح نہیں ہوتی بیسے وہ بڑی جنگ کا تو میں نہیں مجھے اندیشہ نہیں ہے جنگیں اب اس طرح نہیں ہوتی ہیں بہت تیز رفتاری سے ہوتی ہیں فرض کی دیئے جنگ ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک منٹ جنگیں ہوتی ہیں بہت طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کے پاس اعلیٰ ترین قسم کا اسلحہ ہونا چاہیے جو انہوں نے حاصل کیا ازرائیل سے اور امریکہ سے پاکستان کے پاس بھی ہے اور پاکستان کو جدید اسلحہ مجید حاصل کرنا چاہیے اور پاکستان کو اپنی جو لیڈرشپ ہے دیکھیں جنگ اب اس طرح ہوتی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تین سو کلیمیٹر دور یا ہزار کلیمیٹر دور تو آپ اس کو دس جیسے دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویون پہ اس طرح جیسے آپ آج کل فون پہ بات کرتے ہیں دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو آپریشن روم ہوگا وہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے تو آئی ٹی میں ایکسل کرنے چاہیے پاکستان آرمین کو یہ آپ جو سوال آپ کرنے چاہتے ہیں تو وہ کریں پھر میں آگے چلتا ہوں نہیں اگر جنگ ہو جاتی ہے فرز کریارون صاحب تو پھر ہوگا کیا نہیں پھر جنگ ہوگی پھر اور کیا ہوگا دیکھئے کرنا کیا چاہیے پاکستان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم پہ مجھے تحجب ہے وہ بار بار کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے وہ پاکستان کے بہت ہی لیجنڈری کریکٹر ہے آرمین کے برگریڈر سلطان شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان سے میں نے پوچھا آپ جمال پور میں مشرقی پاکستان میں انڈین مورچوں کے سامنے جا کے جیب کھڑی کر کے سگرٹ پیتے تھے آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں ڈر لگتا لیکن جتنے آپ بزدل ہوتے ہیں آپ کا دشمن اتنا ہی بہادر ہوتا ہے دیکھیں ڈرنے والا کو کوئی معاف نہیں کرتا نمبر ون تو یہ وہ غلطی کر رہے ہیں انہیں بار بار نہیں کہنا چاہیے انہیں یہ کہنا چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے ہوگی تو روز قیامت تک یاد رکھو گے اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے ایسی بات نہیں ہے انڈیا یہ جنگ جیت نہیں سکتا لمبی جنگ نہیں جیت سکتا انڈیا اور دوسرا یہ جو آدمی جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہوتا ہے جب لڑکے بردش کریں گے تین گھنٹے روز ٹریننگ کریں گے ان کی پڑھائی بھی بہتر ہوگی ان کی ذہنی صلاحیتیں ان کے اندر انیشیٹیپ پیدا ہوگا ان پر اندر اعتماد پیدا ہوگا یہ شروع کریں یہ ہماری ضرورت ہے ہمیں ایک خاص طرح کا ملک ہیں ہمیں ایک طرح ہے پھر یہ ہے کہ یہ سفارتی مہم مجھے تحجب ہے بھائی آپ نے کوئی سفارتی مہم کشمیر پہ نہیں چلائی اب آپ کے پاس دو موضوعات ہیں ایک کشمیر میں جو ظلم ہوا لاکھوں لوگ قتل ہوئے بے شمار بچی اقواہ ہوئے اسمدری کے واقعات ہوئے مارکٹے جلادی کی گن پاورٹر چھڑکے ٹارچر کیا گیا لوگوں کو برائب کیا گیا زخمی کیا گیا جو جنریلی رائفلیں ان سے پیلٹ گنز لوگوں کی بنائی چھن گئی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی بچوں کے ساتھ ہوئی بوڑوں کے ساتھ ہوئی آپ کیوں نہیں اس کی فلمیں بناتے ہیں اور کیوں نہیں وہ موجود ہے کچھ نہ کچھ تو موجود ہے ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں آپ ساری دنیا میں کیوں نہیں جاتے اور وفت کیوں نہیں بھیجتے پارلیمنٹرینز کے اور انٹرلیکشنز کے اور ریٹائرڈ ہمارے شمشاد احمد خان صاحب اتنا زبردست مقدمہ لڑتے ہیں وزیراعظم نہیں جانتے اور لوگ ہیں میں تھا ایک نام ایسے لے دیا وہ بہت محترم آدمی ہیں لیکن اور بہت سارے لوگ ہیں بھئی آپ ایپن اپوزیشن کے لوگ بھیجیں آپ بھیجیں سینیٹر مشاہد حسین کو زبردست مطلب وہ ایک بات کرنے والا آدمی ہے اس طرح کا وزیر خارجہ اگر ہمارا ہو یہ ہمارا وزیر خارجہ تو اس طرح بات کرتا ہے جیسے کوئی اپنا ٹانگنیکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کوئی اس کے لبل ہے جو میں کوئی کمیٹمنٹ نظر نہیں آتی آج ایک بیان پڑھ رہا ہے جیسے کوئی ٹیلی بین پر خبر پڑھ رہا ہو کوئی تعلقیں نہیں ہے اس کا ٹیلی بین پر خبر پڑھنے والا بھی کوئی کمیٹمنٹ شو کرتا ہے وفاد بھیجیں آپ دنیا کو بتائیں کہ یہ ان کی عظائم ہے ایک اور بات جائے ہم تو جو ہمیں نقصان ہوگا سو ہوگا ہی دائرہ جنگ کوئی آج کوئی قدیم جنگوں کی طرح نہیں جدی جنگیں بہت تباہ کن ہوتی ہیں لیکن اگر دو گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ آیا ہے تو چھے گھنٹے ہو جائے گی آٹھ گھنٹے ہو جائے گی اگر گیس کی تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو دس گھنٹے کی فرض کیجئے ہو جائے گی ہم تو اس میں سے سربائیو کر جائیں گے لیکن وہ شائننگ انڈیا کہاں جائے گا وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی یہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں ایٹمم استعمال کرنے کے لئے ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپشن ہی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا تیسری بات آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک اور آرمی ہے پہلی بات ہوئی ہے یہ انیس سو اکتر والی آرمی ہی نہیں ہے انیس سو اکتر میں بھی ایک ڈبیئن آرمی تھی پندرہ گناہ فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا مقامی مضاحمت تھی اندر وہ سازش کر چکے تھے بیس بیس ست ہندو پاپولیشن تھی لوگ ناراض تھے الیکٹڈ آدمی کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا آج وہ پاکستان نہیں ہے یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے اس میں ایک آدمی دس انڈین سولجر سے کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے یہ جان دینے کے لئے تیار ہے اس لئے یہ اگر ہماکت وہ کریں گے تو یاد رکھیں گے اور یہ بات وزیراعظم کو بھی معلوم ہونی چاہیے اور چیز اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں ہے کہ اپنے ٹریننگ شروع کرتے ہیں وہ بھائی ہمارے بچے کہ ایتی تین گھنٹے ورزش کریں گے شروع میں کم ہوتی ہے پھر بڑھتی جاتی ہے وہ کرکٹ ٹیم کو آپ کو یاد ہے لے گئے تھے کھاکول میں ٹریننگ رائی تھی ان کی پرفارمنس بہتر ہو گئی تھی تو بھائی ورزش کرنے سے ٹریننگ کرنے سے پریڈ کرنے سے آدمی فیزیکلی زیادہ فٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں عزیز رائیل میں یہی ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا رہا ہے جب جنگ تھی آپ کے بچے تیار ہوں گے آپ کے قوم ذہنی طور پر تیار ہوگی ایک شہد مند سرگرمی ہے وہ ان میں سے اچھے کھلاڑی پیدا ہوں گے وہ جو سائنسزان بنے گا ڈاکٹر بنے گا جینے بنے گا تو وہ بہتر ہوگا فیزیکلی فٹ آدمی زیادہ بہتر ہوتا ہے بلکل ایسے یہ کرنے کے کام ہے اور اگر ضرورت پڑے تو بجٹ بڑھائیں دیکھیں جی بھٹو نے کہا تھا گھاس کھالیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے بنایا نا بنایا ویسے جاو لکن ہے یعنی شروع اس وقت ہوا بنا تو ایٹی تری میں ہے اب وہ چونکے جاو لکن کی تو کوئی اولاد ہے نہیں اور بھٹو کی تو بڑی اولاد ہے لکھوں آدمی ہیں وہ ہر وقت ان کا پراپکنڈا کرتا رہتے ہیں زیادہ کے کوئی داد دینے والا نہیں ہے اور جنگ بھی اسی نے رکی تھی جب اس نے رجیب سے کہا تھا کہ تاریخ میں صرف نام رہ جائیں گے کلکتہ کے اور مدراش کے اور چنائی کے اور منبئی کے اور دلی کے تم کس خیال میں ہو تم نے لائیو امنیشن جاری کیا جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس جو حمیت کے جو تقاضے ہیں اور جو جنگ کی تیاری کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن کو تو آج تو میں نے ان کے پریس کانو دیکھی سراج اللہ کی میں تو ششدری رہ گیا میٹ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے ہیں یا نیشنل کامٹ بنی چاہیے اور ایسا ہونے چاہیے بھائی آپ کس دنیا میں ہیں جنگ کا خطرہ ہے اور انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے خطرہ تو ہے نا بالکل خطرہ ہے یعنی نہ ہو اللہ کرے کہ نہ ہو لیکن ہو تو اس کے لئے منٹلی تیار ہونے چاہیے کونسے میٹ ٹرم الیکشن اس وقت اور کیا آپ کو سوچ رہی ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ یہ پوزیشن کا حال ہے یہ دیکھئے جنگ وہ جیتا ہے ہمیشہ جو منٹلی تیار زیادہ تیار ہو انڈیا کی فوج اچھی حالت میں نہیں لیکن ان کی لیڈرشپ منٹلی یہ پچھلے دس پندرہ برس سے چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضہ کر کے اپنے قوم کو مطمئن کر رہے ہیں لیڈرشپ تو اس کی ناکام ہو رہی ہے اور شہر ترقی وہاں مزید گرے گی اور یہ سیچویشن جب بڑھتی چلی جائے گی لیکن مسلمانوں کے لئے تو آپ شنون چھوڑا نہیں جامعہ ملیہ پر حملہ ہوا اس کے نتیجے مہلیگرڈ میں اتجاز شروع ہو گیا اکیس ہزار پانچ سو آدمی کس شہر میں گرفتار ہوئے ہیں کئی پانچ ہزار گرفتار ہوئے ہیں اجتماعی جرمانیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو سرکاری مہارت جلی مسلمان اس سار جانا دا کرے ہیں ہزار سے زائد کر رہے ہیں نکل جاؤ پاکستان چلے جاؤ جب آپ کسی قوم کے ساتھ یہ کرتے ہیں بیس کروڑ آدمی ایک قوم ہے اقلیت نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ لڑکے نوجوان کہا رہے ہیں ہمارے لئے آپشن کو بچے کا ہاتھ کٹ دی اور غیض و غضب کا جب آپ پولیس کو آداد کر دیتے ہیں انڈیا کی اور پاکستان کی پولیس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ پاکستان کی پولیس پھر بھی کبھی ترس کھاتی ہے انڈیا کے پولیس تو ترس نہیں کھاتی وہ تو کریمنلز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی پارلیمنٹ میں ایک بڑی تعداد کریمنلز کیا ہے جب آپ پولیس کو آداد چھوڑ دیتے ہیں وہ معاشرے کا سوشل فیبرک توڑ دیتی ہے وہ بے گناہوں کو پکڑیں گے مسلمانوں کو یا جو شودر ہیں یا جو کانگریس کی لیڈر پریانکا اس کا گریبان پکڑ لیا بلکل ایسے ہی ہو ایک اطلاق کا مطابق اس نے دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے اب تصدیق ہو جائے گی اگر وہ صحیح ہے جب آپ یہ کریں گے اپنی اپ قوم کو بانڈ ڈالیں گے میں تو آپ سے بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں ابھی یہ قصہ شروع نہیں ہوا تھا بلکل کہ جب آپ نے وہ دھگائی توڑ دیا جو انڈیا کو پروتا تجھے ایک مل کو اکٹھا کرنے والی چیز ہوتی ہے آپ نے دیکھا نہیں یہاں ان کے چمچے خاموش ہیں یہاں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اب میں نام کیا لوں میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں لے چکا ہوں جو کہتے تھے کہ انڈیا تو بڑی طاقت ہے وہ بڑی طاقت کیا ہے وہ گرتے گرتے یہ پہلے تیس سال بھی ہم سے پیچھے تھے ہماری شہر ترقیوں سے دو گناہ یا تین گناہ ہوتی تھی اب پھر پیچھے جائیں گے یہ آپس میں لڑیں گے حملے کا خطرہ بہرحال موجود ہے ہمیں جو بیس ٹیکنالوجی ہے دیکھیں چین نے وہ میزائل بنا لیا ہے جو آواز سے کوئی ستائیس گناہ روس نے بھی بنا لیا ہے ہمیں ترکی کو اعتماد ملنے چاہیے چین کو اعتماد ملنے چاہیے اب آبال مجھے اس پہ اتنی حیرت ہوتی ہے میں جتنا سوچتا ہوں یہ سفارتی مہم کیوں نہیں چلا رہے کوئی غیرت کا تقاضہ ہے کوئی حالات کا تقاضہ ہوتا ہے آرام سے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو گئے ہیں آپ کو اپوزیشن کے وفد بھی بھیجنے اور ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے سات دن چھے دن کی بریفنگ ہو پرا پر انہیں یاد کرائیں ان سے سوال کریں جس طرح امتحان سے پہلے طالب علم کو تیار کیا جاتا ہے اور انہیں بھیجیں دنیا میں ایک ہٹلر کا جیسا لیڈر پیدا ہو گیا ہے اور آپ اتنے نہیں آپ ان کو بتائیں جا کے کہ جناب والا یہ ہٹلر ہے اور چیمبر لین نے جو کچھ کیا تھا اسے خوش کرنے کی کوشش کی اور آپ کی ساری سرمایہ کاری ڈوبے گی اور جب ہم پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم کوئی وہ ہنوں کے زمانے کے جو بدھ ہیں وہ نہیں ہیں ٹیکسلا پہ حملہ کیا وہ ہن لشکر نے تو انہوں نے کیا کیا کہ نبوے ہزار بدھ بخشوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جانے دے دیں گے انہوں نے سر پیش کر دی اپنے قتلہ ہم وہ نہیں ہیں بلکل ٹیک ہم پر ہم آمن چاہتے ہیں اور آمن ہی چاہنا چاہیے پوری کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر ہم پہ حملہ ہوا بلوچستان میں یہ انہوں نے کیا انہوں نے کبائلی پٹی میں یہ کیا انہوں نے کشمیر میں یہ کیا انہوں نے بنگلہ دیش میں یہ کیا انہوں نے جناب یہاں ہمارے ستر ہزار شہری انہوں نے شہید کیے یہ ان کے پیچھے تھے دیکھئے میں گخازہ خیلا گیا میں حیران رہ گیا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو تالبان ہے افغانی تالبان نہیں پاکستانی تالبان جو انڈیا کے لئے کام کر رہے تھے سٹیٹ آبارٹ ہاؤسپٹل تھا وہاں پہ ایسا پورے پختونخواہ میں کوئی ہاؤسپٹل نہیں تھا جو انڈین پیسے سے بنا تھا امریکہ اس کو ورلک کر رہا تھا ان کو بتائیں امریکی عوام کو بتائیں کہ آپ کے حکومت یہ کر رہی ہے افغانستان سے زیادہ جھک مار رہی ہے عراق سے زیادہ جھک مار رہی ہے لیکن عرون صاحب یہ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ جاتے کیوں نہیں دنیا پر وزیر آزم صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھارت کی لابی بہت سٹرانگ ہے امریکہ میں وہ تو صرف یہ بیان دے رہے ہیں حالانکہ لابی سٹرانگ تو ان کو خود کر رہی ہے امریکہ میری بات سنیں میرے گھر پہ حملہ ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی ہے ایسا پاگل آزم میرے گھر پہ حملہ کرے میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ یہ بڑے سٹرانگ ہے میں ان سے کہوں گا کہ بھائی مقابلہ کرو پوری جرد کے ساتھ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بڑے سٹرانگ ہے یہ بات بالکل نہیں اس طرح کہنی چاہیے وزیر آزم صاحب الفاظ کے انتخاب میں انتہائی غیر محتاط ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ سٹرانگ لا بھی وہاں قائم کرو اتنے پاکستانی ہیں اور تمہاری قومی حمیت کا تقاضہ ہے اس کا ایک میکنزم ڈیولپ کریں باتوں سے نہیں ہوتا باتوں سے ہو سکتا تو اتصاب بھی کر لیتا ہے جو ختم ہو گیا وہاں آدمی بھیجیں کوئی ڈھنکا ذلفی بخاری کو نہ بھیجیں نئی ملک کو نہ بھیجیں ملک بھرا پڑا ہے لائک لوگوں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے انہوں نے کیا انہوں نے کیا کیا سعودی عرب میں کہ انہوں نے بزارت خارجہ نے ان سے کہا وزیر اعظم صاحب پرابلم ہو جائے گا کوال علمپور آپ جائیں گے سعودی عرب میں انہوں نے کہا میں سمجھا لوں گا میں سمجھا لوں گا میں بات کر لوں گا پرنس محمد سے یہ کرکٹ نہیں ہے حضور یہ پولٹیکس ہے اس کی مکینکس الگ ہیں اس میں چکے نہیں لگتے اس میں وقتیں نہیں گرتیں اس میں ہر کامیابی بتدریج ہوتی ہے اس میں ہر ناکامی بھی بتدریج ہوتی ہے اور اس کی بنیادیں ہوتی ہیں لیکن ایرون صاحب قومی اتحاد کی بھی تو ضرورت ہے اپوزیشن کو ساتھ تو ملانا ہوگا لیکن اپوزیشن کے ساتھ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ورک انگلیریشنشپ تعلقات کار آپ جن چیزوں میں تعاون ہے مثلاً قومی دفاع میں کیا مسئلہ ہے جی تعاون طلب کر رہے ہیں ٹھیک ہے الکل ٹھیک اچھا یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ ایک آرڈیننس میں وہ تقریباً تمام باتیں مان لیں جو اپوزیشن چاہتی تھی اور مگر مانے ہی اس طرح کہ وہ آپ کے سر پر چڑ گئے بلکل ٹھیک بھئی یہ کہہ کہہ کہ ہم تھک گئے ہیں کہ حضور سیاست کے قطقرینہ زندگی میں اور ہوتا ہے سیاست کی دنیا کاروبار کی علاقہ ہے سیاست کی علاقہ ہے ہر چیز دنیا میں کے ہر کام کے تقاضے ہوتے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا جو اوبر کانفیڈنس ہے کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے آپ کا پتہ ہے ایک دلچسپ اس میں سٹیڈی ہوئی ہے بڑی دلچسپ کوئی کوئی بیس پچیس سال پہلے ایک زمانہ تھا کافی پڑھنا کے ٹائم ملتا جو لوگ بہت زیادہ برزش کرتے ہیں اور زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایموشنل بیلنس ہی ختم ہو جاتا ہے اتنے اوبر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ویب آف امیجینیشن میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات وہ ایسے ایسے تصورات قائم کرتے ہیں جس کا حقائق سے رتنی برابر بھی تعلق نہیں ہے وزیراعظم صاحب کو مال و امان چاہیے حکومت کرنے کا طریقہ مشورہ ہے خدا کے کتاب میں لکھا ہے یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں بہترین حکمران وہ تو چاہے جتنے بھی لائق ہوں آپ تو سیاست کی حد تک اتنے لائق بھی نہیں ہیں آپ لائق کھلاڑی تھے آپ شوکت خانم بنانے میں لائق تھے نیبل یونیورسٹری بنانے میں لائق تھے آپ سیاست میں کوئی لائق آدمی نہیں ہے روز آپ کو یوں ٹرن لینا پڑتا ہے تو مشورہ کریں نا وزارت خارجہ سے پوچھتے ہیں تو یہ کوال علمپور والے واقعات مشورہ کرنا چاہیے تھا اور مشیر بھی جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب کو کچھ ایسے چاہیے کہ جو بہترین مشورہ دے سکے وہ مشیر وہ چنے گے تو ہوں گے نا مشیر جا کے وہ درخواست تو نہیں دیتا کہ مجھے نوکری دیتا چھیک ہے رونسٹا مشیروں کے بھی بات کرتے ہیں کہ جب یہ نیب آرڈیننس کی بریک کے بعد بات کریں گے جو ترامین کی گئی ہیں سٹے ویڈاس ولکم بیک نیب آرڈیننس میں ترامین کی گئی ہیں اور ان ترامین سے صرف حکومتی سیاستدانوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اپوزیشن کو بھی فائدہ ہوگا جو کیس چل رہے ہیں ان میں بھی فائدہ ہوگا لیکن پھر بھی اپوزیشن ناراض ہے اس کو مدر آف این اے روز کہا جا رہا ہے حرون سب اپوزیشن کو فائدہ تو ہو رہا ہے ناراض نہیں ہے اپوزیشن بھائی اپوزیشن سیاست وہ کھیل کھیل رہی ہے وہ سیاست کو سمجھتے ہیں خان صاحب تو سمجھتے نہیں ہیں دیکھئے کچھ مراہت انہیں مل گئیں اب یہ دو سو چالیس دن کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک سو بیش دن کے لیے ہوتا ہے آرڈیننس اور ایک دفعہ پھر ایکسٹینڈ ہو سے دو سو چالیس دن ہو گیا آٹھ وہینے سے بھی کچھ کام دو چار دن اس کے بعد انہیں پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوگا وہ مزید مطالبات پیش کریں گے جو رہے تھے کچھ مل گئیں کچھ انہیں پتا ہے خان صاحب نے کیوں کیا ہے خان صاحب نے دیکھئے دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ میہ منشاہ کے قیادت میں ایک انتہائی اہم سرکاری آدمی سے ملا جو نہیں چاہتا کہ اس کا نام لیا جائے اور ان سے کہا کال بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اور یہ ہر وہ ہر وہ یہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں دیکھئے ان کے پاس تو سرکاری افسروں کو بلائچ کرنا کی ہزار طریقی ہیں پولیٹیشنز کو اور عمران خیل کے اردگرد آدمی کون سے ہیں ایسا کون سا آدمی مجھے اس کا نام بتائی جو تیمپٹیشن ریزسٹ کر سکتا ہو کون سے پارسائن کے پاس بیٹھا ہوئے ہیں یہ تو معاشرہ ایسا ہے کہ قائد عظم کی موجودگی میں غلط الارٹمنٹیں ہو رہی تھی ظاہرہ قائد عظم تو نہیں چاہتے تھے اور لیاقت علی خان بھی نہیں چاہتے تھے لیاقت علی خان بھی چارین تو ایک ہے مرلہ زمین بھی نہیں لی ہزاروں اکڑ زمین وہ کم از کم چھوڑ کے آیا تھا لیکن یہ ایک اخلاقی طور پر بدحال معاشرہ ہے اس کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے اس میں پھر بات کریں گے میرے دل چاہتا تھا آج اسی پر بات کروں کہ اخلاقی اعتبار سے ایک تباہ حال معاشرہ ہے اور اس میں دعوے بڑے بڑے آپ کرتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پہلے چیزوں کو اداروں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے رائے لوگوں پر کوئی خوف ہونا چاہیے قانون کے خلاف ارضی کا اور پھر ان کی اخلاقی طرف تعلیم ہونی چاہیے تعلیم کے لیے تو کوئی حکومت بجٹ نہیں رکھتے پولیس ٹھیک ہونی چاہیے وہ تو آپ نے کیا نہیں اور اب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ ایک خان صاحب نے کیا یہ ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں ہر کے دانا کنند کنند نادا لیک بادت خرابی ہے بسیار بھئی اسی وقت آپ نے غلط حکمت عملی اختیار کی چڑ دوڑے اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اتصاب کا طریقہ کیا ہے اتصاب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلاتے ایف آئیے والوں کو اور پولیس کو جسے تعلیم انٹی کرپشن والوں کو اور نیب والوں کو اور ان سے کہتے کہ آپ قانون کے دائرے میں مکمل طور پر آزاد ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں پانچ کروڑ کا ہوگا تو نہیں کریں گے پچاس کروڑ کا ہوگا تو کریں گے اور تاجروں کا نہیں فلانک نہیں کر سکتی نیب اور افسروں کا یہ نہیں کر سکتی اور اس کا یہ پروسیجر ہے یہ تو نہیں ہوتا اتصاب یہ ہوتا ہے اگر کوئی کسور وار ہے تو پکڑ لیا جائے بلکل ٹھیک اور اگر بے کسور ہے چاہے وہ ہر روز صبح سے شام تک امران خان کے خلاف تقریریں کرتا ہو تو وہ آزاد پھر ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ مقدمہ ہو سکتا وہ امران خان پہ جھوٹا الزام لگا دے تو اس پہ مقدمہ ہو سکتا رونا بھی چاہیے اس کے تو ڈیفرمیشن کے قوانین بہتر بننے چاہیں روز روز کے یہ تماشی قتم ہونے چاہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بیعث نہیں ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے یا فلان ہمارے الائز کا آدمی ہے بلکل ایک طرف تو آپ کہتے ہیں تساب ہو گا مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا دوسری طرف پولیس حفظوں کی تقرریں ساری سفارش پہ ہوتی ہیں تیسری طرف یہ ہے کہ آپ کے کم از کم تین وزیر ایسے ہیں ان پہ الزامات ہیں میں نہیں کہتا وہ مجرم ہے مطلب یہ ریل سورسز کہتے ہیں کہ تین وزیر کم از کم ایسے ہیں کہ ان پہ سنگین الزامات ہیں ایک خضروب اختیار کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں علی زیدی پہ ہیں اچھا فیصل وابڈا پہ ہیں کہ ان کی جائدادیں ہیں انہوں نے ٹھیک ہے دیئے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اور وہ سنگین باتیں ہیں میں نہیں دورانے چاہتا اس لیے کہ الزام تو الزام ہی ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے لیکن حرون صاحب لیکن خضروب اختیار کی تین شگر ملے ہیں وہ آسمان سے ٹپ کی ہیں اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اگر ایک لاکھ کا گنہ پیدا ہوتا ہے کسی کے کھیت میں اس کے کھیت میں دس لاکھ کا پیدا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس جنوبی صوبہ محاص کے لوگ ہیں اس کے پاس سونے گھنڈے دینے والی مرغیاں ہیں ٹھیک ہے علی زیدی پہ الزامات ہیں کہ اس کے وسائل اس سے بہت زیادہ ہیں فیصل وابڈا پہ بھی ہیں بھائی یا تو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے غلط ہے بڑی اچھی بات ہے وہ پاک صاحب ہو اس سے اچھی کیا بات ہے خسروب اختیار صاحب نے جائز پیسے کمائے ہو اس سے اچھی کیا بات ہے بڑی بڑی خیر و خوبی کی بات ہے وہ اتنا بڑا انٹرپینئور ہیں کہ جائز پیسے سے انہوں تین شگر ملے لگا لیں اچھا فیصل وابڈا صاحب نے کوئی غلطی نہ کی ہو بہت اچھی بات ہے صحیح اس سے اچھی کیا بات کیا ہو نیٹ اینڈ کلین پولیٹیشن ہے ایک نیا آدمی ہے پرجوش آدمی ہے علی زیدی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں بڑی حصے مدار رکھتے ہیں بڑی شاندار گفتگو کرتے ہیں لیکن اگر انہوں وہ ملوث ہیں اور انہوں نے پیسہ بنایا ہے یا ان کی سرپرستی میں بنایا ہے تو یہ نائب کیا کر رہی ہے اور ایف آئی اے کیا کر رہی ہے لیکن ارون صاحب وہ وزیراعظم صاحب آپ کہتے ہیں اپنوں سے شروع ہوتا ہے اعتصاب دوسروں سے نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں میرے دوست خوش ہوں گے کون سے دوستوں کی بات کر رہے ہیں یہی دوست خوش ہوں گے اس سے مفہوم یہی نکلتا ہے اب ان کی کچھ اور مراد ہے تو وہ خود وزاعت کر سکتے ہیں مگر وہ جو کہتے ہیں میرے دوست ناراض بیٹھیں تو اس سے تو یہی ہیں پرویز غٹک ہو سکتے ہیں اور کوئی کیپی پر لوگ ہو سکتے ہیں تو پھر اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں اپوزیشن اس حد تک تو ٹھیک کہہ رہی ہے مگر اپوزیشن کیا ہے وہ اب واجد زیادہ صاحب کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن سے مراد اگر آپ کی بلاول بھٹو ہے تو ان کی تو اپنی گرفتاری کے خطرہ ہے آپ کو بتا دو مانی لنڈرن کے کیسے حظم صاحب آپ نے کہا تھا ایسین اقبال صاحب کا ہو گئی تھی گرفتاری نہیں میرے کہنے سے تھوڑی ہوتی ہے کوئی آدمی ہم تو خبر دیتے ہیں جعوید لطیف صاحب بھی زمانت کرا چکے ہیں جعوید لطیف صاحب کی گرفتاری متبکو تھی وہ سمیدار نکلے ایسین اقبال نے شہید ہونے کی کوشش کی ایسین اقبال نے بہت بے قیدگیاں کی ہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں باقی تو اگر عدالت کہہ دے کہ وہ بے قصور ہیں تو ہم ظاہر ہے انہیں بے قصور مانیں گے وہ تو عدالت کا کام ہے لیکن میں پھر وہیں آتا ہوں اپوزیشن کیا ہے زرداری کے کرپٹ ہونے میں کوئی شبہ ہے صحیح وہ زرداری کے پاس کیا کوئی ہن برستہ ہے آسمان سے اس کے پاس کوئی اسم آزم ہے کہ وہ کوئی اس کے پاس کیمیا کا کوئی نسخہ ہے کہ وہ تامبے سے سونا بنا لیتا ہے کہاں سے آئے ہیں پیسے اس کے پاس یہ جو بلاویلا اس کے اردگرد کے اس نے درجن و مکان خریدیں یہ کس پیسے سے خریدیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اس کی شوگر ملو میں جو دوسروں کے نام پہ ہیں کچھ اپنے نام پہ ہیں گنہ جو ہے وہ پولیس کے ذریعے خریدہ جاتا ہے کیا یہ بات درست نہیں ہے کسی محمد نہیں ہے کرنے کی نہ حکومت میں حمد ہے اصل مقدمہ تو بنے ہی نہیں ہے کیا اس کی جائداد نہیں ہے فرانس میں جہاں اس کے والد صاحب رہتے تھے کیا سر محل موجود نہیں تھا کیا دبائی میں اس کی ایسٹس نہیں ہیں امریکہ میں ایسٹس نہیں ہیں بہنظیر کے نام پہ جو خریدے گئے تھے سویس بینکوں میں پیسے نہیں تھے وہ ساٹھ ملین ڈالر جو تھے وہ کیوں اپنا خط نہیں لگتے تھے سویس حکومت کو یہ اپوزیشن کا حال کیا ہے یہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں مکان خریدے اور کہتے ہیں ہم نے خریدے ہی نہیں ہیں اور ہم نے دبائی میں ایک جناب سٹیل مل تھی اور پھر دبائی میں پیسے ہی منتقل نہیں ہو چکتا تھا اور پھر ہم نے وہاں کرز لیا دوستوں سے اور ٹی ٹیز آتی ہیں سلمان کو ہمزہ کو کیا ذریعہ آمدن ہے آپ کا فرشتہ ان سے پوچھیں گے اگر ہم سے بھی پوچھیں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ یہ ٹی ٹی کونسا ذریعہ آمدن ہوتا ہے کوئی دوستوں سے کردلیا ان سے پوچھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہم نے ایف بی آر کو بتا دیئے ہم بتا دیں گے اور یہ نواز شریف صاحب نے پانچ سو روپے یہ اتضاد حسن صاحب کی روایت ہے اس وقت ان کے وقیل تھے پانچ سو روپے ٹیکس دیا تھا انیس سو پچھانوے پانچ ساری پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے ٹھیک ٹھیک ہے کمالہ یار میں دس بیس لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہوں ایک دفتر میں نوکری کرتا ہوں اور چھوٹا سا یہ کام ہے اور وہ جو ہے وہ اب بھی ان کے جو ٹیکس ہے کو ایسا قابلہ ذکر نہیں ہے وہ پروید رشید صاحب فرماتے ہیں نہیں نہیں انہیں تو پتر میں پانچ ہزار روپے ٹیکس دیا ہے بہتہ وہ سیلز ٹیکس ہے جو انکم ٹیکس ہے بلکل اور اپوزیشن لیڈر کون ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کی جائداد یہ کہیں نہیں ہے ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں ہے ان کے میاں کا بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں میری پتر نہیں کتنی سو کروڑ بتایا تھا اپوزیشن بھی ویسی ہے حکومت بھی ویسی ہے حکومت میں یہ ہے وزیراعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے کرپٹ تو وہ نہیں ہے لیکن وہ اس طرح کہتے ہیں کرپٹ نہیں ہے جیسے چالیس ہزار سال میں پہلی دوائے ایک اماندار آدمی دنیا میں پیدا ہو گیا بھائے ہر گلی میں آدھے لوگ اماندار ہیں بلکل ٹھیک یا آدھے سے کچھ کم ہوں گے کچھ لوگ کے پاس تو خیار اپرچنیٹی نہیں ہوتی اس پولیس میں کتنے ہزاروں اماندار افسر ہیں بلکل ٹھیک سب کے سب تو بے امان نہیں ہے اس فوج میں کتنے اماندار افسر ہیں ایف بی آر جیسے محکمے میں جس کو ایک دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اس دنیا میں ہوں گا یہ نہیں ہوگا اس ایف بی آر کو ختم کرنا ہوگا اس کے سوا کوئی آپشنی نہیں ہے یہ کم از کم دو ہزار ارپے کا نقصان پہنچاتے ہیں ملک کو اس میں بھی اماندار افسر موجود ہیں بلکل ٹھیک ہمارے ہاں ایک جاج صاحب میرے بھائی صاحب کے گھر پہ رہتے تھے ان کے دوست تھے اسلام آباد میں این اکشی میں رہتے تھے سائیکل پہ میں نے کتنی دفعہ دیکھا ان کو جاتے ہوئے عدالت سائیکل پہ جاتے تھے سائیکل پہ آتے تھے ٹھیک ہے اماندار لوگ موجود ہیں یہ کہتے ہیں امران خواہ اماندار ہے وہ پاکہ ساری دنیا کا بھائی امان ہے ٹھیک ہے لیکن ارون صاحب دوستوں کو تو فائدہ دیا جا رہا ہے تو پھر امانداری پہ بھی تو سوالات اٹھتے ہیں یہ کیسی دیانت ہے کہ میں خود تو اپنا کوشش کروں دیانتداری سے بسر کرنے کی اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو فائدہ دیکھیں اب یہ ترمیم کی گئی ہے یہ کیا ہے کہ اگر وہ براہ راست سرکاری افسر مالی فائدہ حاصل نہیں کرتا تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہے ایسا کون سا پاغل سرکاری افسر ہے اس نے ام اے کیا ہے پھر اس نے دو سال ٹریننگ کیا ہے پھر اس میں ہر طرح کے حربے اس نے سکھے جو کرپٹ ہے اس کے بات کر رہا ہوں صاحب سے ترے لو افسر بھی ہیں تو وہ اپنے نام پہ پیسے لے گا ملکل چیک یا وہ پرپرٹی ویزبل پرپرٹی لے گا وہ تو آہد چمنے بھی نہیں لی تھی کسی اور کے نام پہ لی تھی تو یہ کیا ترمیمہ جی ٹھیک ہے رون صاحب ایک سادہ اصول ہے کہ جو قصور ہوا رہا ہے پہلے ثبوت جمع کریں آپ اس کے خلا ملکل چیک اور ثبوت ہیں سزا تو آپ کسی کو دلوانی زمانہ تو اس کی بھی زرداری کی بھی ہو گئی ان کی عدی کی بھی ہو گئی نئے پروسیکوشن بھی تو ویک ہے نئے پروسیکوشن بھی تو ویک رہی ہے ویک کیوں ہے کیوں ویک ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ ٹریننگ کورسز نہیں کرا سکتے اپنے لوگوں کو یہ ٹریننگ کورسز نہیں کرا سکتے ویکیل ہیں ان سے ٹریننگ کورسز کر رہے ہیں جب آپ کو یا تو آپ ایک کام کو چھوڑے یہ تو مانے بازی ہے بھئی آپ کام نتیجہ آپ دے نہیں سکتے اور دعوے آپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوا پھر اعتصاب کا نعرہ جس کو وہ پندرہ سال یہ انیس اچھانوے منہ نے یہ نعرہ لگایا تھا اور جناب پچیس برس کے بعد وہیں کھڑے ہیں جہاں باقی سارے لیڈر کھڑے تھے کوئی اعتصاب نہیں اچھا وہ ان کے جو حامی ہے نا ہر آدمی کی اندھے حامی ہوتے ہیں یہ غلامی کے مارے ہوئے معاشروں کا بسو ہے کہ پہلے تو جی اخبار نویس یہ کہتے تھے کہ اعتصاب اس طرح اتنا سخت نہیں ہونے چاہیے اور یوں نہیں ہونے چاہیے اور اب کہتے ہیں جب نرمی کی ہے تو مخالفت کر رہے ہیں اور بھائی ہم کہتے ہیں اعتصاب ہونا چاہیے یہ وزیر آدم کا کام نہیں ہے یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے اور مجھے اس کی بات ٹھیک لگتی ہے ویسے تو اس پہ بہت غور کر کر آئے دیں میرا ظاہری تاثر یہ ہے فباد نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نیپ کو ختم کریں اس کو کیا کرنا ہے اس کو کرنا کیا ہے اوہ بھائی ایف آئی اے میں آپ نے لگا دیا اس کو واجد زیا صاحب کو واجد زیا کو واجد زیا اکیلا کیا کرے گا یہ کوئی گھڑ دوڑ کا مقابلہ جو وہ جیت لے گا واجد صاحب آپ کہہ رہے تو ان کے خلاف کمپین شروع ہوگی وہ ہو گئی ہے آپ نے بات کی تھی نہیں کمپین تو اس کے خلاف ایسی ہوگی اس لیے کہ وہ اماندارہ آدمی ہے لیکن وہ اکیلا یا گھڑ دوڑ کا مقابلہ جو وہ جیت جائے گا یا ریس کا مقابلہ ہے بھائی اس کو سٹاف اچھا دو عیسان صادق ہے بڑا اچھا افسر ہے وہاں لیکن اچھا تو بشیر محمد بھی تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ ٹریننگ کریں مانیٹرنگ کریں نہ کوئی ایف آئیہ کی مانیٹرنگ کا نظام ہے نہ کوئی پولیس کی مانیٹرنگ کا نظام ہے اب بار بار آپ کو آئی جی بدلنے پڑتے ہیں نہ انٹی کرپشن میں آپ کو بھائی پندرہ مہینے آپ ان اداروں کو مضبوط بناتے اور کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو جو کسور بار ہے کہتے ہیں نظر اس کے کہ وہ سبوت پورے ہونے چاہیے یہ تاقید یہ ہونی چاہیے تھے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھرینگ دا باتھ وارٹر ایلانگ ویڈ ڈا بی بی یعنی آپ نے پانی پھینکنا دا بچے کو بھی پھینک دیا مقصد بھی گیا ہاتھ سے مقصد بھی گیا ٹھیک ہے گرفتاری ضرور کریں ضرور پکڑیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ثبوت مکمل کر لیا جائے اور بلکل انصاف کے ساتھ یہ نہیں ہمارا ہے کابلی کا یا نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کا پیٹی آئی گا بلکل جس کا بھی ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایرون صاحب بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ خیبر پختونخواہ کی جو کابینہ ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے سٹے ویڈی آس موسیقی 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 ملکم بیک ایک وزیراعظم عمران خان کے دورہ پشاور کے بعد خیبر پختونخواہ کابینہ میں رد و بدل اور کچھ نئے وزراء کو شامل کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے حرون صاحب کب تک تبدیلیاں یہ متوقع ہیں اور کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ بننوں میں شاہ وحمد صاحب ہیں جی ان کے رپوٹیشن اچھی ہے یعنی پولٹیکل برکر بات اچھا اچھا جی آئی کا وہ گھڑا ہے اور وہاں وہ خود بھی جیتا خواہ صاحب کب جیتا ہے تو اس نے پچھلی دفعہ ایڈوائزر تھا اس دفعہ اس سے کہا کہ بھائی تو آپ ایڈوائزر بن جائیں اس نے کہا میں نے نہیں بننا ایڈوائزر ملکہ میں ٹھیک ایم پی ہوں ٹھیک ہوں پارٹی کے ساتھ چلتا رہوں گا تو یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر بنا دیا جائے اس لئے کہ انہیں کام پارٹی کا اچھا کیا جیتے خود بھی انہیں جیتایا اچھا وزیر سہت ہیں کیا نام ہے ان کا یا وزیر سہت ہیں حشام نام اللہ وہ ان سے نہیں ہیں اپنا کارکردگی سے ساری ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے میرا یہ خیال ہے کہ انہیں معافی چاہتا ہوں غلطی ہوگی وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے انہیں پرویز غٹک صاحب نے نام زیادی بلکل ایسی ٹھیک میرا خیال یہ ہے کہ وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی تبدیلی ہو رہی تو میرا خیال انہیں بہتر وزارت دیں گے جب ان کی پرفارمنس پہ اعتراض نہیں ہے تو انہیں ہٹائیں گے کیوں کیا تعلیم میں جا سکتے ہیں یہ زیاؤلہ بنگش صاحب ہے زیاؤلہ بنگش صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی پیت بنانی ہے وہ پی ٹی آئی کے کلچر کے بلکل صحیح نمائندہ ہے باتیں بہت ساری کرو کام کم کرو کام اتنا کام کرنا کی کیا ضرورت ہے ٹیلیوین پہ جاؤ باتیں کرو بڑے بڑے دابر کو انہیں نصاب بلانا تھا اب نصاب جو ہے وہ وزیر نہیں بنایا کرتے اس کے لیے آدمی ہوتے سارے ٹیچر بھی اس قابل نہیں ہوتے اس کے لیے اچھی یونیورسٹیوں سے لوگ ڈھونڈے جاتے اسلام آباد سے مدد لی جاتی لاہور میں کسی سے مدد وہ تو ملک مجیس سے چاہیں مدد لیں ایون بیرون ملک سے کسی سے مدد لیں بلکل ٹھیک اور اس میں ایک کام تو بہت اچھا کیا تھا کہ میٹرک تک ترجمہ قرآن پڑھایا جائے گئے یہ بہت ہی اعلیٰ ترین فیصلہ میں سے ایک فیصلہ تھا جو انہیں ایک تو پٹواری کے معاملے میں کافی اچھا کام کیا پختونخواہ میں تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان ایک جو ایک رب درخت لگا ہے جو لگائے ہیں اب مظلہ مہاد اس لیے اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی کہ چونکہ اپوزیشن کہتی ہے اور چونکہ فلان کہتا ہے فلان کہتا ہے نہیں جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے خود نواز شریف صاحب مانتے اپنی نجی محفلوں میں کے درخت لگے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے انہیں نے گلگت بلدستان کے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ میں نے دیکھا راستے میں بڑے درخت لگے ہوئے آپ نے بڑے اچھا کام کیا اس نے کہا نہیں سر وہ پختونخواہ ہے اس نے کہا آپ بھی لگائیں وہ سب جانتے ہیں سراج الہک صاحب بھی جانتے ہیں اب یہ ایک قوم کا مزاج اب آپ مخالمت کرنے ہوئے عمران خان صاحب نے بے شمار غلطیاں کی ہیں جو غلطی ہے وہ غلطی ہے مگر کچھ کام اچھے کیے تھے اب نساب جو ہے وہ یکسہ نساب دیکھئے ہر زمانے کی تعلیم کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں بلکل تیکھ کبھی در سے نظامیں پڑھایا جاتا تھا اس کے ساتھ کچھ جدید علوم تھوڑے سے پڑھا دیا اس زمانے کی ضرورت گیا اور مشین کا رول بڑھ گیا اب تو بڑھتے بڑھتے مشین ہی کا رول ہے یا اس کا رول ہے جو مشین سے بیسٹ کام لے سکتا ہے یا مشین بنا سکتا ہے ایکسپورٹیز چاہیے بلکل تیکھ اب آپ کا نظامیں تاہر پھر ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے کبھی دنیا کی زبان جونانی تھی کبھی دنیا کی زبان رومن تھی کبھی دنیا کی زبان فارس عربی تھی بلکل تھی کبھی دنیا کی یعنی ایک ہزار برس پہلے غزالی نے فیصلہ کیا کہ اپنی کتاب آخری کتاب اس نے فارسی میں لکھی اس لیے کہ اب فارسی جو ہے وہ زیادہ پھیل گئی تھی سنٹرل ایشیا فارسی بول رہا تھا افغانستان جو باد میں بنا خراسان تھا وہ فارسی بول رہا تھا برے صغیر فارسی کے زیرے سر آ رہا تھا بتدریج تو ایک زمانے کی زبان فارسی تھی بلکل تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے مسلمان کی تعلیم لازمی ہے تعلیم تو ہونی چاہیے اردو میں مگر انگریزی ساتھ پڑھنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کس لیے ہے تعلیم ایک تو اخلاقی تربیت ہے زندگی کا فہم ہے اور ہم مسلمان ہیں میں پتہ ہونا چاہیے یہ کائنات کیا ہے یہ انسان کیا ہے یہ زندگی کیا ہے مگر ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہے آپ کو یہ روایتی تعلیمی ادارے چلانے کی بجائے آپ کو وہ لوگ پیدا کرنے چاہیے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے بھائی آپ بالکل شروع سے آئی ٹی پڑھائیں یعنی جب آپ کے بچے میٹرک کر سکیں ایف ایف اے کر رہے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ کسی پیشے میں جائیں تو اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے ہر شعبے میں ضرورت ہے ہر طرح کا کاریگروں کی دنیا یہ پنڈی میں ایک صاحب تھے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ریٹائرڈ کرنل تھے انہوں نے فوج سے کہا مجھے پچاس لاکھ روحہ دے دیں میں آپ کے قدارہ بنا دوں گا جس میں لوگ ٹرینڈ ہوں گے ادھار دے دیں اور اس میں لوگ ٹرینڈ ہوں گے اور وہ انہوں کے میں آرکیٹیکٹ بنوں گا میٹرک پاس لوگوں کو وہ پہلے تو ان کے آئی ڈی اے کے لوگوں نے مزاک اڑا یہ کیا بات ہوئی میٹرک پاس آدمی مگر انہوں نے ہزاروں آدمی ایسے اپنے دفتر کے خاکروب سمیت انہوں نے ہزاروں آرکیٹیکٹ پیدا کر دیا اس سے کہا میٹرک پاس کرو خاکروب سے کہا کہ بھائی تم یہ ساری زندگی اس میں ضائع کر دو گے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے وہ انہوں نے اتنا بڑا آدارہ بنا سفارش بھی نہیں مانتے تھے نتیجہ تو اس کا بھائی نکلا ویسے جو آدمی سفارش نہ مانے تو اس کا کیا نتیجہ ہونا ہوتا ہے دیکھئے دنیا میں لوگوں ہزاروں نئے پیشے ایجاد ہو رہے ہیں طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں صرف پختونخواہ نہیں پنجاب کو بھی ضرورت ہے اب پنجاب میں آپ نے ایک آدمی کو لگا دیا ہے جو ایڈکیشن منسٹر اس کا بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں آدمی وہ اچھا ہے میری اس سے بات ہوئی اس میں جذبہ ہے کام کرنا چاہتا ہے وزیر اللہ آپ نے لگا دیا عثمان بزدار کو جس خود تعلیم بالغان کی ضرورت ہے اب آپ خدا کے بندوں یہ سکول یہ کالج یہ یونیورسٹی اب نہیں چل سکتی میں یونیورسٹی جاتا ہوں اچھے ٹیچر بھی ہیں وائس چانسلر تو نئے بڑی محنت کر رہے ہیں اور بھی کئی اچھے ٹیچر ہیں مگر میں بعض ٹیچرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی یہ پروفیسر ہو گئے انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اگر یہ عربی پڑھا رہے ہیں تو عربی نہیں آتی اور فارسی پڑھا رہے تو فارسی نہیں آتی اور آپ انہوں پولٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں تو پولٹیکل سائنس نہیں آتی اور بعض اگر جنللزم کے یا کوئی کسی میں خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا ایک صاحب اپنے وہ لیکچر مجھے دے رہے تھے کسی موضوع پر میں نے کہا کلاس میں آپ یہی کچھ پڑھاتے ہیں یہ جو مجھے لیکچر دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک آدم بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اس سے بھی بتر یہ تو آپ کے سامنے پھر بھی سوچ سمجھ کے بات کر رہا وہاں تو سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچرز کی ٹرینے گھونی چاہیے جدید علوم کی ضرورت ہے آئی ٹی کی ضرورت ہے آئی دنیا کو کہ آپ کا پاس بیچ کے اپنا ملک چلائیں گے وہ بھی نہیں ہے بلکل تھی وہ بھی چونکہ بیج اچھا نہیں تھا آپ کے پاس سائنٹس نہیں تھے کپاس کی پیداوار کتنی ہوگی آپ کا پتا ہے آدھی ہو گئی ہے یعنی انڈیا میں چار گناہ ہو گئی ہماری آدھی ہو گئی اوہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آتی آج انجینئر آپ کے پاس ستر انجینئر چاہیے ایک یہ موبائل ہے جو میں نے ایک لاکھ رپے میں لیا تھا اور اب اس کی قیمت ہو گئی ہے نیا جو بریجن ہے اڑھائی لاکھ رپے بلکل تھی ستر انجینئر چاہیے صرف اس کو بنانے کے لیے تو آپ کو انجینئر پیدا کرنا پانچ ملین ڈالر یا ایک ملین ڈالر ضائع کرنا کی بجائے انجینئر آپ پیدا نہیں کر رہے ہیں آپ کیا پیدا کر رہے ہیں پرائیویٹ کالجوں سے وکیل پیدا کر رہے ہیں جو ایک کام جانتے ہیں اچھے وکیل بھی ہیں سارے تو ظاہرہ کسی کمیونٹی میں اچھے بھی ہوتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک کام جانتے ہیں بلیک میلنگ بلکل تھی ٹھیک ہے اور ایسے وکیل ہیں کم از کم پچاس لاہور میں میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جن کے وقالت کے دفتر دراصل جرائم کے دفتر ہیں یہ نہیں ہے کہ وکیلی برے ہیں تو جنرلسٹوں میں کوئی سارے اچھے نہیں ہیں اور پلٹیکل ورکرز میں بھی بڑے بڑے آپ کو پتا ہے فنکار موجود ہیں اور سواز شریف موجود ہے شہباز شریف موجود ہے حمزہ موجود ہے سلمان موجود ہے اور زرداری صاحب موجود ہے ہر پیشے میں بھئی آپ کیا پیدا کر رہے ہیں آپ آج 21 صدی میں زندہ رہنے چاہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اقدار نہیں بدلتی ہیں بلکل ٹھیک معاشرہ تو اخلاقی طور پر تباہ آل ہے سوائے قائدہ عظم کے کبھی کسی نے فکر ہی نہیں کی ایک آخری بات میں آپ سے اس موضوع پر یہ کہنے چاہتا ہوں دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں ایک وہ جو اخلاقی عظمت کا شاہکار ہوتے ہیں بلکل ٹھیک اور وہ اپنے معاشرے کو اخلاقی طور پر اپلفٹ کر لے ایسے ٹیپو تھا قائد اقبال نے کہا ایک اعلیٰ مسلمان حکمران میں جتنی اخلاقی صفات ہونی چاہیئیں سب ٹیپو میں موجود ہیں جیسے قائد آدم تھے کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا بلکل ایسی ان کے اردگرد کے لوگوں سے میں ملا ہوں جنہوں نے کبھی ان سے کام کیا ہے مثلا خوشید صاحب تھے ازاد کشمیر کے صدر ہیں انہیں ملتے جی خوش ہو جاتا تھا کہ وہ سچ بولتے تھے صاحب بات کرتے تھے اور مدلہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے چھوٹے سن کو بقالت کرتے تھے اور بھی لوگ جو ان کے اردگرد رہے اخلاقی طور پر انہوں نے معاشرے کا اپلفٹ کرتے ہیں ایک وہ لیڈر ہوتے ہیں جو معاشرے کے رنگ میں رنگی جاتے ہیں جیسے ذلوکار علی بھٹو جیسے اپنا بے نظیر بھٹو جیسے نماز شریف جیسے شہباز شریف جیسے آصف علی زرداری جیسے جناب عمران خان اب اس رنگ میں رنگیں جا رہے ہیں بلکل ٹھیک اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کتابوں سے علم نہیں سیکھتے لوگ وعث سے نہیں صدرتے لوگ جب ایک ایک ایکزمپل دیکھتے ہیں اللہ کردار کی اس سے متثر ہوتے ہیں سب سے زیادہ بلکل ٹھیک اور ان سب آخر میں ایک اچھی ورنہ اللہ کو پیغمبر نہ بھیجنے پڑتے کتاب اتار دیتا ہے بلکل اخلاقی جو ہے ان کو اپ لفٹ کرنا چاہیے اور ہمارے جو لیڈر ہیں شاید کوئی قائد عظم جیسا حرون صاحب آ جائے پھر ہمارے پاس نہیں دیکھ قائد عظم میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بڑا لیڈر ایکسپشن کے طور پر پیدا ہوتا ہے اگر ایک صدی میں ایک قوم ایک بڑا لیڈر پیدا ہو جائے تو یہ غنیمت ہے غنیمت بلکل ٹھیک وہ اس کے نیچے برگت کے نیچے یہ تاریخ میں پیٹرن ہے برگت کے نیچے برگت نہیں ہوں سکتا صحیح قائد عظم جیسا لیڈر نہیں آئے گا آسانی آئے اللہ کرے آ جائے اللہ اس پر قادر ہے ان سے بڑا لیڈر پیدا کر دے بلکل ٹھیک ہے وہ اللہ کی قدرت میں تو کوئی کلام نہیں ہے میں شک لیکن آپ اس پہ آپ معاشرے کی اخلاقی اور علمی تربیت کرتے بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھیں انڈیا میں بنیادیں مضبوط تھی وہ معاشی ہم نے پہلے تیس سال حالانکہ ہم ان سے زیادہ انٹریلیجنڈ تھے زیادہ بہتر تھے آخر کار ان کے معیشت بہتر ہوگی چین میں انہوں نے شہر خاند کی سو فیصد پر لے گئے تھے تو ترقی ممکن ہوئی نا بلکل ٹھیک حرون صاحب آخر میں ایک اچھی خبر بھی ہے کہ ملائشیان وزیراعظم جو ہیں ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنی کمیٹمنٹ پر پورے اترے ہیں اور اکتیس دسمبر کو تین سو سے زائد پاکستانی جو ہیں جو وہاں پر محصور تھے وہ واپس وطن آ جائیں گے کیسا پوزیٹیو جیسچر ہے کیل سمیٹ کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں جناب والا مہاتر محمد کی سیاسی زندگی اتنی پریکٹیکل لائف اتنی ہے جتنی عمران خان صاحب کی پوری عمر ہے دیکھیں وہ چرانویں سال کے ہیں اور اس وقت ان کے پائے کا کوئی سیاسی مدبر دنیا میں موجود نہیں ہے بلکل ٹھیک اور ہمیں تو مسلمانوں کو عادت ہی نہیں ہے اپنے لوگوں پر فخر کرنے کی ایک تو ردوان ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے اور کوئی پرواہ اسے نہیں ہے بلکل ٹھیک اور دیکھیں اگر ہم ترکی کو سٹڈی نہیں کرتے ہم مغرب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں بہت سی ایجادات ترکی میں ہو رہی ہیں انہوں نے کسٹرکشن کا پیٹرن بڑل لالا ہے انہوں نے سائنس میں بہت پھر کسی دن اس پر بات کریں گے دیکھئے وہ سمجھتا ہے ہماری مشبوریوں کو وزیر آزم صاحب نے چلے گا ہے کشکول لے کے سعودی عرب اور دنیا بھر کو بتاتے رہے کہ ہم مر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے انہوں نے ملک کو دیوالیا انہوں نے بچایا چک کیا بلکل ٹھیک مگر جب آپ اپنی کمزوری کو اس طرح آشکار کر دیتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلنا اس نے اچھا کیا وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچارے پکڑے ہوئے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے اچھا کیا مدبر آدمی مدبر لیڈر ہے عارون صاحب ہم ان کے مشکور ہیں ہم ان کے شکر گزارے ہیں بلکل جی عارون صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے مقابل سے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ